خان صاحب نے ایک بات کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ہیلیکوپٹر استعمال کیا ہے جلسے کیے ہیں انہوں نے امداد کے لیے کچھ نہیں کیا زبانی جمعہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو امداد کی تلقین کرتے ہیں لیکن حقیقت میں خود کچھ نہیں ہے دیکھیں وہ آپ اس پہ آدمی کیا بات کرے یار یعنی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حساب لگا رہا تھا کہ خان صاحب نے جو مکان بنایا تھا جس کا بڑا چرچہ اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے تھے اور جو شوکت خانم کو انہوں نے ڈونیشنز دی ہیں تیس بتیس سال میں وہ کتنی ہیں تو کوئی تناسے بھی نہیں ہے یعنی مجھے ایگزیکٹ رکوم ہر سال کا تو پتہ نہیں ہے but there are years and years جب عمران خان کی contribution سب سے زیادہ تھی یعنی جو کچھ کماتے تھے بعض اوقات ایک کروڑ روپے سے زیادہ ایک کروڑ روپے کیسے بڑی value تھی چالیس روپے کا ڈالر تھا بھائی دو سو بیس روپے کا تو نہیں دو سو بائیس تیس کا تو نہیں تھا تو وہ کل انہوں نے ٹیلی تھون کیا اس میں پانچ اروپے جب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے پرسنٹ عام طور پر اس میں ہوتی ہے گھڑ بڑ یعنی جو لوگ ادا نہیں کرتے گھڑ بڑ تو اس میں کیا ہوتی ہے گھڑ بڑ کچھ نہیں ہوتی اچھا انہوں نے اس تو شوکت خانم اسبطال بھی بنایا ہے اور ایک نہیں بنایا ہے بلہ پشاور کا بن چکا ہے کراچی کا میرا خیال ہے مکمل ہونے والا ہے اور وہ کوئی بیس تیس چالیس ہرور روپے سال کے ان کے لیے وہ جمع کرتے ہیں ظاہر ہے خود بھی دیتے ہیں تو لوگ دیتے ہیں لوگ کو اعتبار بھی ان پر یہ ٹیلی تھون ہے بلاول بھٹو صاحب ایک ٹیلی تھون کریں زرداری صاحب کریں ایک شہباز شریف صاحب کریں ایک محترم مریم نواز کریں ابھی پتہ چل جائے گا کیا ہے بھئی جلسے وہ کرتے رہے سہلاب کی سنگینی کا شروع میں کسی نے بھی ادراک نہیں کیا سوائے جماعت اسلامی کے جلسے وہ کرتے رہے تو وہ ایک پولٹیکل چیلنج تھا اسے مگر انہوں نے یہ سہلاب زدگان سے لا تعلقی تو اختیار نہیں کہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو ڈٹ کے کام شروع کیا اور انہوں نے کس کو بنایا ہے ان چارج میں شرجیل مہمن کو جس پر چار سو ارہے روپے کی بے قیدیوں کے الزمات ہیں صدا تو یہاں کسی کو ہوتی نہیں ہے مقدمہ تو ٹھیک سے چلتا ہے نہیں کیا پتہ اس میں کتنے درست ہیں اور کتنے نادرست ہیں وہ تو کوئی مقدمہ ٹھیک چلے تو پتہ چلے پولیس بھی ان کی اپنی تفتیش کرنے والے بھی اپنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حلیم عدل شیخ کے ساتھ کیا ہوا یہ تو نہیں کہ حلیم عدل شیخ بڑا معصوم ہے لیکن بہرحال حلیم عدل شیخ تو جیل میں ہے اور شرجیل مہمن جو سہلاب زدگان کر رہا کل پر سو رات کیا ہوا وہاں پہ کراچی ائرپورٹ پہ سیند حکومت کے نمائندہ بیٹھ رہے ترکی سے دو جہاز آئے پہلے اور دو آباد میں آئے اور اپنے فوج کے نمائندہ بیٹھے رہے اور این ڈی ایم میں کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اور یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا یہ سامان کون لے یہ کوئی بچے والی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی اس نے کچھ نہیں کیا اس کی ذمہ داری ہے ذمہ داری تو آپ کی ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی ہے سرد کے وزیر اعلیٰ کی ہے انڈریکٹلی ٹھیک ہے خان صاحب آج بھی انہوں نے چیم منسٹر سے میٹنگ کی ہے اور پختون خواہ میں صورتحال اور پنجاب میں صورتحال بہرحال بہتر ہے یعنی اتمنان بخش نہیں ہے بہت شکایات آ رہی ہیں وہاں پہ پختون خواہ میں بھی اور پنجاب میں بھی بہت سی جگہوں پر شکایات آ رہی ہیں مریم نے کیا کیا جی یعنی تنقید جس پہ کرنی چاہیے اگر اخلاقی جورت ہو تری سیٹھ گاڑیاں لے گئے گئے تری سیٹھ گاڑیاں وہ کتیس رہ کیا آپ سمجھ دیں اپنی جیل سے کرایا خرچ کیا گھنٹوں انتظار کیا ایک پانی کی بوتل ایک لکمہ کھانے کا ایک چپاتی ایک پیکٹ آٹے کا ایک پیکٹ چینی کا گھی کا نہیں دیا کسی اور آپ کو اندازہ ہے کتنی گاڑیاں تھی سکسٹی تھری لوگوں نے گنی ہیں سکسٹی تھری گاڑیاں تو وہ سلاثدگان کی مدد کر رہی ہیں محترمہ مریم نواز عرب پتی ہیں خود بھی ان کے بھائی بھی ان کے والد گرامی بھی ان کے چچے بھی ان کے ہمزاد بھی سب کتنے پیسے دیئے انہوں نے یہ زرداری صاحب نے اپنے اردگرد کے مکان الزام ہے کبھی انہوں نے اس کی تردید نہیں کی کہ ادھائر بلوج کی مدد سے سولہ مکان بڑے بڑے یہ ہمارے آپ جیسے مکان نہیں ہوتے وہاں پہ اس علاقے میں جہاں پہ بلا بلا اس ہے وہ میں دیکھا ہے علاقہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ سولہ مکان خریدے اس کی دریئے پیرس میں جائے فرانس میں جائداد ہے برطانی میں سر مال کا تو سب کو پتا ہے اور سویڈزر لینڈ کے بینکوں کا بھی سب کو پتا ہے کوئی پیسے دیا ہے اور وہ بڑے رہوں کے گھروں میں سامان پڑا ہوا ہے میں نے اس کے اور وہاں جا نہیں رہا کوئی وہ تو وہ قصور وار وہ نہیں ہیں دو لاکھ ترے سٹھ ہزار بوریاں گندم کی غائب ہو گئی ہیں قصور وار عمران خان ہے عجیب بات ہے یار عمران خان نے بھی تاخیر کی اگر کسی کا ایکسیلنٹ کردار رہا ہے وہ جماعت اسلامی کا رہا ہے لیکن عمران خان جب آئے بروعکار آئے پوری قوت سے آئے پوری دل جمعی سے کام کیا حرون صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں نا زبانی باتیں زبانی باتیں نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے اس میں جو لوگ اعلان کرتے ہیں نا اچھا کچھ لوگ تو کچھ لوگوں کی طرف صحیح نہیں ہو سکیں میرے ایک دوست نے غزنفر صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے فون کیا میری پہلے بھی ان سے ملاقات ہے اور اب میرا ان سے رابطہ رہتا ہے وہ آئل بزنس میں ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں نوے ہزار ڈالر دینا چاہتا ہوں تین قسطوں میں دوں گا ذمہ دار آدمی ہے تو انہوں نے یہ اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا انہوں نے کہا رابطہ نہیں ہو رہا اچھا اس طرح کے اور کتنا لوگ ہیں جن کا رابطہ نہیں ہوا ہوگا اربعہ روپیہ تو ابھی وہ ہیں جو ابھی وصول کے مزید انہیں ٹیلی تھون کرنے چاہیے اچھا اس میں ہوتا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگ ہیں جو اعلان کرتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے ان کو پرسو کرنا پڑتا اب کچھ لوگ رائے جاتے ہیں لیکن پانچ اربعہ کا مطلب یہ ہے کہ کم اگم تین چار اربعہ روپیہ آپ کو وصول ہو جائیں گے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لندن کا مجھے سنایا تھا خان صاحب نے بہت پرانی بات ہے انہوں نے کہا شروع شروع میں شکت خانم کے لئے کر رہے تھے اور وہ تھے اپنا جو انڈین فلموں کے ہیرو ہیں بڑے بڑے یار میں نام ہی بھول جاتا ہوں آمیر خان صاحب نام لیں ذرا آپ اچھا سلمان خان شاروخ خان ہاں سلمان خان شاروخ خان آمیر خان تھے امی امیتہ امیتہ بچن ہوں گے امیتہ بچن تھے تو انہوں نے کہا جی وہ بھی تھے وہ جب مجھے یاد آگیا بلکل دونوں تھے امیتہ بچن بھی تھے یہ تھے خان صاحب کہا ہے کہ ایک زمانے میں ان لوگوں سے رابطہ بھی رہتا تھا اور کبھی دلچسپ بات ہے کہ امیتہ بچن کو اور اس کو ملائیاں بھی سناتے تھے اس کو اپنا شاروخ خان کو کہ تم ہر وقت اشتہار کرتے رہتے ہو سال میں ایک اکاد اشتہار تو سمجھ میں آتا ہے ایک دفعہ بڑا اس کو امیتہ بچن کو کہہ رہے تھے کہ تم یہ ثابت تک اشتہار کر لے تو یار کمال ہے یار شاروخ خان بھی اتنا ایسی کے بات کر رہے تھے اچھا خیار وہ اب کہنے لگے ایک آدمی آیا اس کے پاس بریف کیس تھا اس نے کہا ایک لاکھ ڈالر دوں گا جہاں تک مجھ یہ آدھ ہے ایک لاکھ ڈالر کا اس نے کہا صحیح اور اس نے ہمارے ساتھ خوب تقریب میں سلفیاں بنوائیں اور گلے مل کے تصویریں بنوائیں امیتہ بچن سے بھی شاروخ سے بھی مجھ سے بھی اور لوگوں سے بھی اور اس کے بعد وہ ڈسپیر ہو گیا ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن جن پاکستانیوں نے ان میں سے بہت سو کو دام جانتے ہیں ان پاکستانیوں کو جن کے نام آیا ہے پہلے بھی کہ انہوں نے پارٹیکلی فنڈنگ کی ہے انہوں نے اعلان کی ہے وہ اس پر عمل کریں گے اور یہ آخری ٹیلی تھون نہیں ہونا چاہیے خان صاحب کا امریکہ لائے بھی نہیں آخری وہ جہاں جہاں اگر وہ ان کے پاس فرصت ہو اور وہ جا سکیں لندن اور امریکہ اور امارات میں اور اگر تو امریکہ کے مختلف شہروں میں جا سکیں مجھے یاد ہے فوزیہ کسوری صاحبہ گئی تھی تو ڈیڑھ یا دو ملین ڈالر ملین ڈالر تو وہ لے آئی تھی اس لیے کہ وہ دل جمعی سے بہت کام کرتی تھی اور دیکھئے وہ فنڈ ریزنگ میں ان کا کوئی سانی نہیں خان صاحب کا وہ جب بھی کوئی تقریب کرتے ہیں پہلے اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیا یا نہیں کیا اپنی طرف سے پہلے اعلان کرتے ہیں پھر دوسرے لوگوں کی طرف سے کرتے ہیں اور ان کے کتنے لوگوں کو تو میں جانتا ہوں عرب دنیا کے اور ایسے پاکستانیوں کو کہ جن سے وہ جب زیادہ ضرورت ہو کوئی امرجنسی وہ رابطہ کرتے ہیں پیغام بھیجتے ہیں تو وہ پیسے بھیج جاتے ہیں حرون صاحب اس بار ہوگا کیا ہوا تو بھی یہی صورت ہے حالہ ٹیلی تھان میں بھی امداد زیادہ تر ان لوگوں نے دیے جو لوگ پارٹی کو فنڈ کرتے رہے اور ممنوع فنڈنگ لسٹ کے اندر ان کا نام ہے اب کی بار حلال ہو جائے گی نہیں کیا ہوگا اب کی بار میں نے کہا وہی لوگ اس فنڈ میں بھی حصہ لے رہے ہیں ان کے نام ممنوع فنڈنگ لسٹ میں بھی ہیں تو اب کی بار کیا آپ دے رہے ہیں نا وہی وہی جو قوم کے مجرم ہیں وہی جو مجرم ہیں وہی دے رہے ہیں اب کیا کریں گے وہ بیسے مقدمات کا تو کچھ نہیں ہوگا اس پر اگر آپ سوال کریں تو میں عرض کروں گا یہ مقدمات اس لیے نہیں ہو رہے یہ ویڈیو لیکس اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ قصور وار ہیں کسی معاملے میں ہو بھی سکتے ہیں قصور وار اس لیے نہیں ہو رہی چونکہ سہلاب میں کچھ کرت کے تو دکھا نہیں رہے بار سے جو کوئی مدد آئی ہے شریف خاندان میں سے کسی نے انداد کا اعلان کیا ہے ان کے کہنے پر کوئی چندہ دیتا ہے انہوں نے کوئی منیجمنٹ کی کوئی کوئی مہارت کا انتظامی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے شہباز شریف صاحب تو اتنے دن سوئے رہے اور کہیں جاتے ہیں وہ سکر میں تو ایک کیمپ لگایا اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کیمپ تو صرف وارزی تھا جب وہ آئے تو اس کے جانے کے بعد اکھار دیا گیا ایسا ہی ایک دفعہ دوہزار دس میں غالبا ہاں وہ اپنا یوسر رضا کے لانی صاحب گئے تھے اس کیمپ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا وہ پردیز لگا کے کھڑے کر دی ہے جب وہ واپس آئے تو اس کو سمجھ دیا اور مریض بھی نہیں تھے کوئی متصرین بھی نہیں تھے آپ اس پہ کیا عرض کریں جی حرون صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ جو خدمت خلق میں امداد میں مصروف ہیں اور وہ جو سیاست خلق میں استبداد میں مصروف ہیں دونوں میں تفریق کس طریقے سے کی جا سکتی وہ تو لوگ سب دیکھ ہی رہے ہیں تفریق کی کیا بات پہ